شناویر نیتکار پرساند کسور سے جڑی ایک مہتپونڈ خبر آپ کو اس وقت دے دے پرساند کسور جن کے بارے میں ہم نے خبر آپ کو بتائی تھی کہ وہ پٹنا پہنچنے والے ہیں پی کے اب پٹنا پہنچ چکے ہیں حالانکہ پٹنا پہنچنے کے بعد پی کے کہاں گئے ہیں اس بات کی جانکاری ٹوفیلال نہیں ہے لیکن یہ بلکل طے مانا جا رہا ہے کہ مکہ منتری نتیش کمار سے ان کی ملاقات ہوگی لیکن ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پرساند کسور اپنے اس دورے کے دوران نیتا پرٹی پرکشت تیجسوی آدھو سے بھی ملاقات کریں گے تیجسوی آدھو اور پرساند کسور کے بیچ دوسرے راجیوں کے کئی نیتاؤں نے کئی نیکٹیویٹی بنانے کا کام کیا تھا یہ چرچہ پہلے آ چکی ہے یا یہ سورسز کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے لیکن پرساند کسور اور پی کے کی ملاقات تحال کے وقت میں نہیں ہوئی ہے ہاں یہ جرور کہا جاتا ہے کہ پرساند کسور لالو یادو کے ٹچ میں رہے ہیں اب اس کی بھی حدکاری پسٹی نہیں ہے کیونکہ پی کے اس بات کو لے کر کے اب تک مکھر نہیں رہے ہیں حالانکہ کانگریس پارڈی کے علاقمان کانگریس کے نیتاؤں سے ان کی بیٹھ کے ہیں دوہزار چوبیس کو لے کر رہنی تھی ان تمام مسئلوں پر وہ چرچہ کرتے رہے ہیں نیتیش کمار سے ان کے سمبندھ جو ہیں وہ جگجاہیر ہیں ان سے ملاقات کی خبریں کوئی پسٹی خود نیتیش کمار نے کی ہے لیکن کیا اپنے اس پٹنا دورے کے دوران پرساند کسور تیسوی یادو سے ملنے والے ہیں یہ ایک مہتپون سوال ہے دیکھئے پرساند کسور رابڑی دیوی کے آواز پر یا تیسوی یادو سے ملاقات کے لیے بے ہیچک چلے جاتے ہیں اگر لالو یادو یہاں ہوتے یہ آپ تیمانیے اور پرساند کسور اس کے پہلے بھی کئی بار لالو یادو کے سمپرک میں رہے ہیں اور آپ یاد کریے لالو یادو سے جب پی کے بات کر رہے تھے ڈالوگ کر رہے تھے ایک دور میں تو کیسے لالو یادو کے پریوار کے ہی لوگوں نے ایک بوڈ باہر کر دیا تھا لگا دیا تھا جس میں لکھا تھا چاچا نو انٹری اور یہ تب عاروپ لگایا گیا تھا کہ پرساند کسور جو ہے وہ کمیونکیٹ کر رہے ہیں کہیں نے کہیں کوئی باتچیت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن لالو یادو فیلحال پٹنا میں نہیں ہے لالو یادو کو بیل تو مل چکا ہے وہ دورنڈا ٹریجری والے معاملے میں آباید نکاسی والے معاملے میں لیکن ایمز کے ڈاکٹروں نے فیلحال ان کو چھٹی نہیں دی ہے پہلے یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ لالو یادو تیس اپریل کو آ جائیں گے پٹنا جب وہ ایمز رکھ ڈسچارج ہو جائیں گے لیکن اب ایسا ہوا نہیں ہے اور تیجسوی یادو نے بھی کہا ہے کہ لالو یادو کی صحت جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی ہے ڈاکٹر یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈسچارج کیا جانا چاہیے تب تک وہ آئیں گے نہیں مطلب ایمز سے باہر نہیں آئیں گے اور باہر نہیں آئیں گے تو پٹنا آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے تو اب ساری چیزیں اس بات کو لے کر نربھر کرتی ہیں پی کے سے ملاقات کے مسئلے پر کہ لالو یادو پٹنا کب پہنچتے ہیں اگر لالو یادو اگلے دو تین دنوں میں پٹنا پہنچتے ہیں تو سمبھو ہے کہ پی کے ان سے ملاقات کریں اور یہ بھی سمبھو ہے کہ کوئی نئی سیاسی کھشگری بیہار میں پکے یا پی کے اس کو پکانے کی کوسس کریں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب راشترپتی ہو راشترپتی پد کے لیے تمام چرچائیں شروع ہوئیں تھیں تو پی کے اس وقت ممبئی گئے تھے اور ممبئی میں سرد پوار جیسے نیتاؤں سے ان کی ملاقات پھر بعد میں چند سکھر راہوں سے ملاقات جو دکشن بھارت کے کئی راجیوں کے نیتاؤں ہیں ان سے ملاقات تو ان سب چیزوں پہ پی کے کہیں نہیں کہیں پیچھے سے پردے کے پیچھے سے ورک آؤٹ کرتے رہے ہیں اب بیہار میں وہ کس طرح کا ورک آؤٹ کریں گے آگے کس طرح کا وہ سمی کرن چاہتے ہیں ان کے دماغ میں کیا ہے اس کا کھلاسہ انہوں نے نہیں کیا ہے یہ صرف سیاسی قیاس ہیں کہ پی کے ایسا کر سکتے ہیں اور پی کے ایسے ملاقات کر سکتے ہیں لالو یادو سے لیکن ہاں تیجسوی یادو سے ان کی سیدھی ملاقات کی سمحاونا تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ لالو یادو پٹنا میں نہیں ہے اگر لالو یادو پٹنا میں آتے ہیں لالو یادو کی موجودگی ہوتی ہے تو پی کے نشت طور پر ان سے مل سکتے ہیں ان کا حالچال جاننے جا سکتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے تو اس بارے میں جا سکتے ہیں اور پی کے ایک ایسے رنیتکار ہیں جن کو کسی بھی رازنیتہ کے دروازے پر جانے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے وہ پولٹیکل نہیں ہے تو لہٰذا لیکن پولٹیکس وہ کرتے ہیں پولٹیکل نہیں ہے پولٹیکل باقی سارے کام کرتے ہیں وہ رنیتکار کے طور پر چنانوی رنیتکار پر طور پر رنیتک سلاکار کے طور پر لیکن وہ چکی پولٹیکس میں سیدھے نہیں ہیں تو ان کو جانے میں بہت اسہستہ بھی نہیں ہوتی ہے تو انتجار کریے کہ اگر لالوی آدھو پٹنا آ جاتے ہیں تو پرسانکشور وہاں بھی کوئی گل کھلانے جا سکتے ہیں لیکن ابھی پٹنا پہنچے ہیں پرسانکشور آگے کیا کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کو فرسٹ بیہر کے پیٹ فارم پر بتائیں گے ہماری خبر پر نہیں رکھیے گا کامنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا خبر آپ کو کیسی لگی نمسکار لوگ یہاں دلی بمبئی میں گھر پر گھر کھڑیتے جا رہے ہیں اور ایک یہ صاحب ہے کہ اپنا گھر بیچ لیے بہ ریٹائرمنٹ کا پورا پیسہ لگا دیئے تھے دلی میں گھر لینے کے لیے بابو جی تو اپنا ایک نیا گھر خرید بھی تو رہے ہیں نا نیا گھر خرید رہے ہیں کہاں پورنیا میں پورنیا میں آہ ارے بابو جی دلی بمبئی میں گھر خریدنا اچھی بات ہے لیکن اپنے گھر پہ گھر خریدنا بڑی بات ہے دیکھیں پورنیا میں پانورما سٹی اور پانورما ہائی دونوں جگہ کا اوپسن پلپ ہے دیکھیں اور بک کرائیے مطلب اپنے شہر میں اپنا گھر جی بلکل اب کیجے گھر باپسی پورنیا کے پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ میں پانورما سٹی اور پانورما ہائٹ آپ کے شہر میں آپ کا اپنا گھر موسیقی